اسلام علیکم فرنس کیا ہے میں امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اپنی روٹین میں مصروف ہوں گے تو اپنی اس مصروف روٹین میں ایک منٹ میرے بہاج کو بھی دے دیں میرے بہاج کے تپر بلکل خراب ہے تو تپر ٹھیک نہیں ہے دو تین دن سے اپسٹ رہا ہے چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے اور بخار بھی ہے ساتھ ساتھ چھنکیں نزلہ زکام بہت زیادہ ہو گیا وہ تنگ ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کے لئے تو دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جل سے جل ٹھیک کر دیں بچوں کو کبھی بھی کچھ نہ ہو ماں کو کچھ ہو جائے لیکن بچوں کو کچھ بھی نہ ہو یہ ماں بن کے ہی پتا چلا ہے اس جیس کا احساس ہو رہا ہے کہ ماں کیسے تکلیف میں رہتی ہیں اپنے بچوں کو پالنے میں اپنے بچوں کو بڑا کرنے میں تو میرے بیٹے کے لئے دعا کیجئے گا کہ اچھی ہو جائے اس کے نزلہ زکام بھی کچھ ٹھیک ہو جائے موسم دو تین دن سے یہاں پہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی پتہ نہیں کہاں کہاں بارشیں ہو رہی ہیں تو بارشوں کے وجہ سے یہاں پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں بارش نہیں ہوئی لیکن ٹھنڈی ہوا بہت چل رہی ہے پہلے میں نے اس کا بہت خیال رکھا ہوا تھا لیکن بس ہوا پتہ نہیں کیسے اس کو لگ گئی اور اس کی طرف اپسیٹ رہو گے تو میری گود میں سویا ہوا ہے ایسے اپسیٹ ہو کے ابھی ہم جائیں گے نبلائز کرانے کے لیے اس کے باپا آئیں گے آفیس سے کھانا بھی نہیں بنایا ابھی تک میں نے تو میرے بیٹے کے لیے دعا کریں اپنی مسروف روٹین میں ایک منٹ نکال لیں میرے بیٹے کے لیے دعا کرنے کے جلدی سے جلدی یہ ٹھیک ہو جائے یہ دیکھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے یہ بجا بجا سویا ہوا ہے میری گود میں چوس نہیں پی رہا ہے اب میں نے اس کے کپری چینج کیا اس کو نلائن ہی آدمی نے فریش کیا ہے ابھی وائپ سے اس کا فیس ساف کر لیا نیک ساف کر لیا کہ کپری چینج کرا دیئے ماما ماما میرے بیٹے کو کیا ہوا ماما ماما مینو آئیے یہ دوڑی در سویا ہے تو میں نے گھر کے کام کاش کر لیا ہے کھانا میں نہیں بنا سکی تو کل رات سے میں اس کو سیرف دے رہی ہوں اور ڈاکٹر سے میں نے کنٹیکٹ کر لیا تھا لے کر نہیں گئی تھی رات کیونکہ اس کے دن پر بہت زیادہ خراب تھی سانس بھی نہیں آ رہی تھی چھینکے چھینکے کرتا جا رہا تھا تو انہوں نے فون پر میں بتایا تھا انہوں نے دوائیاں لے کر اس کو دیئے ہیں ایکچلی جہاں میں رہتی ہوں یہاں پر میں اس کو نہیں دکھا رہی ہوتی تو ایک اور سیٹی سے میں اس کا چیک اپ کرواتی ہوں وہاں کے ڈاکٹر سے جب یہ پیدا ہوا تھا تو ان کی ابزرویشن میں رہا تھا تو ان سے میں نے سوچ رہا کہ انہوں سے کنٹیکٹ کر لیتی ہوں تو انہوں نے پھر مجھے فون پر ہی بتا دی تھی چیزیں میں نے پھر وہ مانگوائی ہیں ایک ڈراپس یہاں پر وہ نہیں ملے ناسترلز کے لیے تھے وہ نوز کے لیے تھے وہ ناک بند ہونے کی صورت میں دینے تھے وہ نہیں ملے تو سیرپ مل گیا تھا کوڑریکس جو میں نے رات لے کر اس کو پلایا ہے اس سے کافی فرق پڑا ہے لیکن زیادہ فرق نہیں بڑا کافی پڑ چکا ہے اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو انٹی بائیوٹکس نہیں دینی ہوتی یا چھوٹی سی ایز میں کیسے دیں کچھ لوگ ایسے ڈرتے بھی ہیں تو انٹی بائیوٹکس انہوں نے نہیں بتائی بلکل سیمپل سی دو دوائیاں بتائیں ایک یہ سیرپ کوڑریکس اور دوسرے ایک ڈراپس بتائیں تو اتنے ریزنے بل پرائیس ہیں یہ 70 کا ملا ہے میرے خیال میں وہ چھوٹے میں میں نے گوگل کیا ہے تو وہ 43 روپیز اس طرح تھے تو جب یہاں ڈرکٹرز کے پاس لے جائیں کلنکس پر لے جائیں وہ تو ڈرپس لگا دیتے ہیں انجیکشن ہوگا لگا دیتے ہیں تو بچے کو اور تکلیف ہوتی ہے تو ماں ہونے کے ناتے مجھے نہیں گوارہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے فون پر پوچھ لی دوائیاں اس کی حالت بتا کر تو امید کرتی ہوں دوائیوں کا بھی اچھے سے اثر ہوگا اور آپ کی دوائوں میں بھی اثر ہوگا میرے آج کے لئے دعا کر دیں کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے دعا کر لینے کے بعد کمنٹ پر میرے ساتھ ضرور ڈن کیجئے گا کہ ہم نے دعا کی ہے جلدی سے ٹھیک ہو جائے پلیز میرے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے ویڈوز کو لائک اور شیئر کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میرے فرینڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں مجھے تو لگتا ہے میرا بھی گلاب خراب ہو رہا ہے گلاب بیٹھ رہا ہے مکھیاں تاں کر رہی ہیں اتنی مکھیاں اتنا مچھا رہا ہے جو کچھ بھی میں نے کہہ لیا ہے انہوں نے میری جان نہیں چھوڑی انچیکٹ کلر بھی ہم نے روم میں لگایا ہوا ہے اس کے باوجود بھی یہ جان نہیں چھوڑ رہے تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی لگی ہوگی لگنے بھی چاہئے کیونکہ میرے بھی آج کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو گھر نیوز دوں گی کہ ویڈیو ٹھیک ہو چکا ہے آپ کی دعاوں سے اور دوائیوں کی اثر اثر سے اللہ حافظ